خاری ناصر حسین صاحب تلع و تقلام ربانی سے محفل کا آغاز فرما رہے تھے اب انشاءاللہ افتتائی تقریروں کا آغاز ہوگا جیسا کہ پچھلے سال بھی آپ نے اس جشن میں ایک تقریر کی تھی ہمارے برادر عزیز ہیں یہ جو پرچم لگا ہوا ہے باب الحوائچ کا سب سے اوپر اللہ اس کے چھتری نیچے ہے اس کے بعد پنجتن پاک کے نام پنجا پھر پھرائرہ مشک اور اس کے بعد تلوار جس پہ لا فتح اللہ علی لا صحفہ اللہ ظلف خال لکھا ہوا ہے اس کی پوری ترتیب کرنے والے کوئی اور نہیں ہیں کسی تاررف کے محتاج نہیں ہیں ہمارے برادر عزیز میسم رزوی صاحب کے بھائی جناب گلمہندی حسن رزوی صاحب ہیں لہٰذا میں ان کے استقبال کے لیے دو مصرے حاضر کروں گا کہ رکے تو چاند چلے تو ہوا جیسا ہے رکے تو چاند چلے تو ہوا جیسا ہے یہ شخص دھوپ میں دیکھو تو چھاؤں جیسا ہے میں نہایتیہ دا بیترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں آلی جناب گلمہندی حسن رزوی شانو صاحب خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مقصود انداز میں بارگاہ باب الحوائد علیہ السلام میں تخریر کریں اور نامزوم نظران حقیدت بش کریں محترم گلمہندی حسن رزوی شانو صاحب ملن ترین نارے سلواز سے استقبال فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پہلے تو چار شعبان حضرت ابو الفضیل عباس علیہ السلام کی بلادت پر چار شعبان حضرت ابو الفضیل عباس کی بلادت پر آپ لوگ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہم لوگ کو توفیق دی کہ اس کے کچھ کام کر سکیں پچھلی دفعہ ہم نے بولا تھا جب میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس میں لکھا تھا کیا انسان جس چیز کی تمنا کرے وہ اس کو ضرور ملتی ہے کیا انسان جس چیز کی تمنا کرے وہ اس کو ضرور ملتی ہے تو اسلام میں تمنا سے کام نہیں چلتا اسلام میں کوشش سے کام چلتا ہے جب دوسری آیت پڑھی تو اس میں لکھا تھا کہ ابراہیم اور موسیٰ کے سیفوں میں یہی لکھا ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے بگر کوشش کرنے کے بعد اب آگے میں پڑھتا ہوں کوشش کرنے کے بعد دو چیزیں پنپتی ہیں انسان کے اندر اگر کوشش کامیاب ہو جائے اگر اس نے اس کام کے لئے محنت کی ہے کوشش کی ہے اگر وہ کامیاب ہو جائے تو اس کے اندر مائے اور تکبر پیدا ہونے کا ڈر ہوتا ہے اگر وہ کوشش کامیاب ہو گئی تو مائے اور تکبر پیدا ہونے کا ڈر ہوتا ہے اگر کوشش ناکام ہو جائے کوشش کرنے کے بعد کامیابی نہیں ملی کوشش ناکام ہو گئی تو وہ مایوس ناومید ہو جاتا ہے مایوس اور ناومید ہو جاتا ہے اور اپنا سب چھوڑ بیٹھتا ہے اسلام آیا ہے کہ انسان کے اندر سے ناومیدی کو مٹا دے کیونکہ ناومیدی ایک ایسی بیماری ہے کیونکہ ناومیدی ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر اس کو ختم نہ کیا جائے تو یہ انسان کو ختم کر دیتی ہے ناومیدی ایک بیماری ہے کہ اگر اس کو ختم نہ کیا جائے تو یہ انسان کو ختم کر دیتی ہے تو اسلام آیا ہے انسان کے اندر سے ناومیدی ختم کرنے تو دو ایک واقعی قرآنی کہ جب اللہ فرماتا ہے جب عمران کی بی بی حنہ نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار میرے پیڑ میں جو بچہ ہے میں اس کو دنیا کے کاموں سے ازاد کر کے تیری نظر کرتی ہوں کہ وہ دنیا کے کام نہیں کرے گا صرف تیرے کام کرے گا تیری عبادت کرے گا تو اللہ نے ان کی نظر قبول کر لی مگر جب بیٹا پیدا ہونے کا ٹائم آیا بچہ تو ان کے وہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی ان کے وہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جب بیٹی پیدا ہوئی تو مایوس ہو گئی مایوس ہو گئیں کہ میں کیا پیدا کر کے بیٹی ہوں کہ یہ اب اللہ کے کیا کام کرے گا یہ بچی کیا کام کرے گی کیونکہ لڑکا لڑکی سے گیا گزرا نہیں ہوتا ہے جو کام لڑکا کر سکتا ہے وہ ایک لڑکی کیا کرے گی تو اللہ فرماتا یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی جس کو پیدا کیا تھا اس کا شان مرتبہ خوب جانتا تھا اس کا نام میں نے مریم رکھا اس لڑکی کا نام مریم رکھا مریم کیا عبادت گزار تھی جب ان کے چچا ان کے خالو زکریہ مریم کے عبادت کے حجرے میں جاتے تو دیکھتے مریم کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے کو موجود ہے پوچھتے مریم یہ کھانا کہاں سے آیا ہے فرماتی ہے سارے جہاں کے پروردگار اللہ کیا سے آیا ہے یہ دیکھتے ہی زکریہ نے اپنے رب کو دیمی آبا سے بکارا اور فرمایا پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں سر ہے کہ پڑھابے کی آگ سے سوائد ہو گیا ہے اولاد کی وجہ سے سائمہ جاتا ہوں کہ میرے بعد یہ قبائدہ تین برباد کر دیں گے جو پہ رباری سے دین برباد کر دیں گے تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے وحی بیجی کہے زکریہ تمہارے ماں اولاد ہونے والی ہے کہاں پروردگار میرے ماں اولاد کیوں کر ہوگی میں ہر سے زیادہ بوڑھا پہلی ناومی دی ہر سے زیادہ میں بوڑھا ہوں اس پر میری بیم بیم ام کلزوم بنت عمران بانجھ ہے میرے ماں اولاد کیوں کر ہوگی کہاں نہیں تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کرتا ہے وہ ہر چیز پر خادر ہے تو یعیہ زکریہ کیا یعیہ پیدا ہوئے تو اسلام میں ناومی دی نہیں ہے دوسری چیز ہم نے پڑھی تھی کہ مسلمانوں کے فرقے کہتے ہیں آپ شیعہ لوگ وسیلے کے خائل ہیں اور اسلام میں وسیلہ نہیں ہے کیونکہ اللہ رگے گردن سے زیادہ خریب ہے جب اللہ اتنا خریب ہے تو وسیلے کی ضرورت کیا ہے جب اللہ اتنا زیادہ خریب ہے تو بھی وسیلے کی ضرورت کیا ہے پھر اس سے مانگو وہ تمہاری ساری دعائیں خبول کر لے گا ہم نے کہا تھا پھر یوسف کو اللہ سے دعا کر لینا چاہیے تھی کہ ہمارے بابا کی آنکھوں کی روشنی آ جائے اور آ جاتی پھر کرتے کا وسیلہ لگانے کی ضرورت کیا تھی پھر کرتے کا وسیلہ کیوں لگایا اسی وسیلے میں ایک آدھ آیت پڑھتے ہیں کہ جناب موسیٰ جناب موسیٰ اللہ سے ڈیریکٹ گفتگو کرتے تھے ہم لوگ اللہ سے ڈیریکٹ گفتگو نہیں کرتے ہیں جناب موسیٰ جب کوہی تور پہ جاتے تھے تو اللہ کے ہم کلام ہوتے تھے مگر جب علم کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ خضر سے سیکھو تو خضر کا وسیلے کی کیا ضرورت ہے اللہ ہی نے خضر کو دیا اللہ ہی موسیٰ کو بھی دے دے کہا نہیں نہیں میرے جب بندے خاص بندے آئیں گے ان کے در پر جانا پڑے گا اور ان کا وسیلہ لگانا پڑے گا تو اسلام میں کبھی اللہ ڈیریکٹ دے دیتا ہے اس سے مانگو وہ ڈیریکٹ دے گا اور کبھی وسیلہ لگا کر بھی دیتا ہے کیونکہ اس نے اپنے خاص بندوں کو ساری خضرت دی ہے جس کو جو چاہے دے سکتے ہیں تین شخصیتیں پوری کائنات میں ایسی ہیں جن کی اطاعت لازم اور واجب ہے پہلی اللہ ہے کہتا ہے اے لوگوں اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جس کو ہم نے نازل کیا تین چیزیں ہیں اللہ اس کا رسول اور وہ نور جس کو اس نے نازل کیا اللہ سمجھ میں آگیا اس کا رسول جب تبلیغ کرنے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں تو پہلا لفظ کہا ہے کہو لا الہ الا اللہ اور کامیاب ہو جاؤ کہو کوئی خدا نہیں ہے اس اللہ کے لعبہ کوئی خالی کا مالک نہیں ہے اس اللہ کے لعبہ کوئی پھالنے والا پروردگار ہائی نہیں ہے اس اللہ کے لعبہ لوگوں نے کہا محمد کیا کہہ رہے ہیں انہیں نے سارے معبودوں کو ملیہ میٹ کر دیا ہے سب ختم کر دیئے سب چاہتے ہیں اے خدا قائم رہے اس میں ان کی ذاتی قرص ہے اس میں ان کی ذاتی قرص ہے انہیں نے کہا محمد کہتے کیا ہیں سب اتنا ہی کہتے ہیں کہ کہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہے تو کوئی خدا نہیں اللہ کے لعبہ کہاں کہے تو دے مگر ان کا کیا کریں گے جن کو باپ دادا پوچھتے چلے آرہے کیا ان کو چھوڑ بیٹھے کہاں نہیں زبان سے ان کی والی کرو اور دل سے اپنے معبودوں کی عبادت کرنا یعنی دل میں خدا نہیں زبان پہ خدا دا اور دل سے اپنے معبودوں کی عبادت تو یہ کیا لے کے آرہے ہیں ایمان لے کے آرہے ہیں کہاں نہیں منافقت کیا ہوتی ہے کہاں جب زبان پر کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو تو یہی منافقت ہوتی ہے جب زبان پر کچھ ہو دل میں کچھ ہو یہی جھوٹ ہوتا ہے جب زبان پر جو ہو وہی دل میں ہو یہی ایمان ہوتا ہے جو زبان پر ہو وہی دل میں ہو یہی سچ ہوتا ہے کہا نہیں لا الہ الا اللہ یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ ہم ایمان لی آئے کوئی خدا نہیں اس اللہ کے لعبہ مگر لے کے آرے کفر اور کہہ رہے لا الہ الا اللہ اللہ نے فرمایا اے رسول یہ سمجھتے ہیں اسے زبان سے اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لی آئے ان کو چھوڑ دیا جائے گا ابھی تک لا الہ الا اللہ پر فالہ تھا کامیابی تھی مگر اب فرماتا ہے نہیں اب ہم ان کو عزمائیں گے کہہ سے عزمائیں گا کہہ مال اور جان اولاد مال سے عزمائیں گے جان سے عزمائیں گے اور اولاد سے تین دنیا کی ایسی تین دنیا کی ایسی چیزیں ہیں جس پہ انسان کا وجود ٹکا ہوا ہے پہلی چیز ہے مال میند سے کماتا اس لئے خرچ کرنا نہیں چاہتا اللہ نے کہا ہم عزمائیں گے مگر مال سے بھی بڑی چیز ہوتی ہے جان جب انسان کی جان پر بات آتی ہے تو سارا مال دے دیتا ہے اور کہتا ہے جان بچا لو مال پھر کمائیں گے مگر جان سے بڑی ہوتی ہے اولاد جب اولاد پر وقت پڑتا ہے تو کہتا ہے نہیں ہماری جان لے لو اور ہماری اولاد کو چھوڑ دو اپنی اولاد کے لئے اپنی جان دے دیتا ہے یہ تین ایسی چیزیں ہیں جس پہ انسان کا وجود ٹکا ہوا ہے بس خداف موسیقی